یہ تو اسالتن بھی جا سکتے ہیں اور وقالتن بھی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خود آئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ازکر خان عمل درام کیس کی سماعت کے دوران تمام افراد کو ہفتہ نو جن تک تحریر جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئی ریمارکس دیئے کہ سویلین افراد کو ایف آئیے کے سامنے پیش ہونا ہوگا اس بات کا تعین عدالت کرے گی کہ کن کا ٹرائل فوج میں ہونا ہے اور کن کا سویلین اداروں میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ حکومت نے آرمی افسران کا معاملہ آرمی کو ہی سوپ دیا ہے چیف جسٹس ساکت نصار کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین نکنی بنچ نے ازکر خان عمل درام کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران متعد سیاسی رہنماؤں کے وکلا اور سینئر سیاستدان جعوید ہاش نے عدالت میں پیش ہوئے سماعت کے آغاز پر جسٹس ساکت نصار نے استقصار کیا کہ میاں نواز شریف کہاں ہیں انہیں نوٹس دیا تھا وہ کیوں نہیں آئے ٹی وی چینلز پر ٹکرز بھی چلے جبکہ اخبارات کی لیڈ سٹوڑی بھی یہی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر نواز شریف اسلام آباد میں ہے تو وہ ایک گھنٹے میں عدالت میں پیش ہو اٹارنی جرنل نے عدالت عظمہ کو اگاہ کیا کہ نواز شریف اس وقت احتساب عدالت میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نواز شریف کے وکیل ہیں تو ان کو بجوا دیں وقفے کے بعد سماعت کے دوبارہ آغاز پر اٹارنی جرنل نے عدالت عظمہ کو اگاہ کیا کہ نواز شریف احتساب عدالت میں پیشی کے باعث پیش نہیں ہو سکے جس پر عدالت عظمہ نے کہا نواز شریف آئندہ سامات پر اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوں سامات کے دوران جوید حاشمی نے کہا کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے پانچ سال نیب کی عدالت میں کیس بھکت کر اس الزام کو کلیر کیا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بہت اچھی بات ہے کرپشن کے کلاف کیسز میں آپ جیسے سیاستدانوں کو لیٹ کرنا چاہیے سامات کے دوران ایڈوکیٹ احتزاز حسن نے عدالت عظمہ کو بتایا نوٹس واپس لے لیا کہ یہ نوٹس گلتی سے جھاری ہوا بعد ازا کیس کی سامات بارہ جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی